محترم ناظرین آج ہماری گفتگو ہے اہل علم کی مجالس کے حوالے سے کہ اہل علم کی مجالس کس طرح کی ہوتی ہیں اہل علم کی مجالس اس کی اللہ کے ہاں قدردانی کیسی ہوتی ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت افزائی کیسے ہوتی ہے بسم اللہ والحمدللہ محترم ناظرین پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم محترم ناظرین آج ہماری گفتگو ہے اہل علم کی مجالس کے حوالے سے کہ اہل علم کی مجالس کس طرح کی ہوتی ہیں اہل علم کی مجالس اس کی اللہ کے ہاں قدردانی کیسی ہوتی ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت افزائی کیسے ہوتی ہے محترم ناظرین قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ علی عمران میں فرمایا ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ والملائکہ وعلو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم اللہ گواہی دیتے ہیں فرشتے گواہی دیتے ہیں اہل علم قائم بالقسط اور اہل علم گواہی دیتے ہیں قائم بالقسط جو انصاف کو قائم کرنے والے ہیں محترم ناظرین یہ جو اللہ رب العالمین نے گواہی کا پیمانہ رکھا ہے اپنا مقام بلند کیا اس کو بیان کیا فرشتوں کا بیان کیا پھر اہل علم کا کیا کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس علم سے وابستہ کیے ہیں جس علم کی وابستگی انسان کو کہاں تک پہچاتی ہے حدیث طیبہ محترم ناظرین سمات فرمائیں رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں مجتمع قومن فی بیت من بیوت اللہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھتی ہے اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ درس و تدریس لرننگ پروسس کا مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی سیکھتا ہے کوئی سکھاتا ہے کوئی سیکھنے کی لگن سے جاتا ہے کوئی محبت سے اس مجلس کا حصہ بن جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھام لیتی ہے اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ رب العالمين ان لوگوں کا تذکرہ وہاں پہ اس مجلس میں کرتے ہیں ان لوگوں میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں یہ اہل علم کی مجلس کی قدردانی ہے کہ اہل علم مجلس لگائیں اور وہاں پہ یہ چیز بیان کریں اللہ کے دین کی بات ہو اللہ تعالی اس مجلس کا تذکرہ وہاں پہ ان لوگوں میں کرتے ہیں جو اللہ کے فرشتے ہیں محترم ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید بھی سماعت فرمائیے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی مجلس کو فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں بات یہ ہوتی ہے فرشتے جا کے ایسی مجلس کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں جا کے بیان کرتے ہیں اللہ ہم فلا مجلس سے آئے ہیں اور حدیث میں آتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو زیادہ جانتے ہیں فرشتوں کے بتانے سے پہلے اہلِ علم کے مجلس ہے جس کی بنیاد علم کی بنیاد پہ ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں جس مجلس سے آئے ہو کیا مانگتے تھے ہجی اللہ آپ کی رحمت مانگتے تھے جنت مانگتے تھے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے نہیں تو اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو وہ یقینی بات ہے فرشتے کہتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تمہا کرتے تو پھر فرمایا کہ کیا وہ پناہ کسی سے مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ وہ تو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ پوچھتے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے جہنم تو نہیں دیکھی اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو جی اللہ تعالیٰ وہ اس سے بھی زیادہ جہنم سے خائف ہوتے جس طرح وہ تذکرے سن کے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ قد غفرت لہم میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے اب دیکھئے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین وہاں پہ ایک ایسا آدمی بھی آیا تھا وہاں پہ ایک ایسا آدمی بھی آیا تھا جسے کوئی کام نہیں تھا مجلس کا حصہ نہیں بنا کوئی کام سے آیا کسی کو کوئی بلانے آ گیا یا ویسے ہی مجلس میں آکے جھانکے دیکھ لیا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے وہ بھی آدمی آیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی وجہ سے اس مجلس کی وجہ سے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس کے حوالے سے ہم الجلسہ اللہذی لا يشکو جلیسوہم یہ مجلس ایسی مجلس ہے کہ جس مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوتا اس کو رحمتیں ہی رحمتیں ملتی ہیں تو یہ فضل کس وجہ سے ملا یہ فضل ملا اہل دین کی وجہ سے اہل علم کی وجہ سے اور محترم ناظرین یہ مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں فرمایا لا تکثیروا الکلام بغیر ذکر اللہ آپ اس میں مجلس لگاتے ہو مجلس کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ معمور رکھا کرو اس کو برپور رکھا کرو اس میں اللہ کا ذکر ہو اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو فرمایا لا تکثیروا الکلام بغیر ذکر اللہ کے ذکر کے بغیر کسرتِ کلام نہ کرو فَإِنَّا قَفْرَتَ الْكَلَامِ بِغْغَيْرِ ذکرِ اللَّهِ قَصْوَةٌ لِّلْقَلْبِ یہ جو ہم کسرتِ کلام کرتے ہیں مجلس لگائی گپے ماری دو دو چار چار گھنٹے بیٹھے ایک طرف دین کی مجلس ہے ایک طرف یہ فضول مجلس ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے فرمایا کبھی بھی کسرتِ کلام اللہ کے ذکر کے بغیر نہ کرو جب اللہ کے ذکر کے بغیر کسرتِ کلام کرتے ہو تو وہ کیا بنتا ہے دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَوْسِي اور کل قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے دور رحمت سے دور وہ لوگ ہوں گے جن کے دل سخت ہوئے ہوں گے اور حضرتِ سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ علی آپ کی وجہ سے ایک آدمی ہدایت پہ آ گیا یعنی ہمیں لوگوں کو دین کی باتیں بتانی چاہیے دین کی مجلسیں قائم کرتے رہنا چاہیے پھر اس مجلس کا فائدہ کیا ہے ایک بندہ بھی ہدایت یافتہ ہو گیا آپ نے فرمایا خیر اللہ کا من حمر النعم تیرے لئے سرخ ہونٹوں سے بہتر ہے جو اس وقت کی سب سے بہترین سواری تھی ہم آج کہہ لیں کہ ہماری بہترین سواری جو بہترین مہنگی ترین گاڑی ہے ہم سمجھیں کہ یہ دولت ہدایت پہ لانے کی دولت رہنمائی والی دولت یہ اس گاڑی خریدنے سے اور اس کے مالک بننے سے بھی بہتر ہے اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے مزمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر